اسلام علیکم ورحمت اللہ نماز وطر کی قضا کیسے کریں قضا کرنے کا آسان طریقہ کیا ہوگا محترم سامعین وناظرین مفتی عالم گردان اس چینل پر آپ سبھی دوست و حباب کا خیر مقدم اور تہہ دل سے استقبال ہے ایک صاحب نے آج ہی کمنٹ کر کے سوال کیا ہے کہ اگر وطر کی نماز فوت ہو جائے تو اس کی قضا لازم ہوگی یا نہیں اگر قضا لازم ہوگی تو وطر کی قضا کیسے کروں قضا کرنے کا آسان طریقہ کیا ہوگا سوال اچھا ہے آپ تسلی بخش جواب کے لیے مکمل ویڈیو دیکھئے اور سنئے صدق جاریہ جان کر مان کر دوسروں کو بھی شیئر کیجئے تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے عزیز دوستوں اور دینی بھائیوں فرض نمازوں کی طرح وطر کی نماز فوت ہو جانے کی صورت میں اس کی قضا نماز پڑھنا لازم اور ضروری ہے اس لیے کہ وطر کی نماز واجب ہے لہذا جس شخص نے بھی ایشا کی نماز پڑھی لیکن وطر ادا نہیں کی تو وطر کی نماز ذمہ سے ساقت نہیں ہوئی بلکہ اس کی قضا کرنا لازم ہوگا اب رہا یہ کہ وطر کی نماز قضا کرنے کا آسان طریقہ کیا ہوگا تو میرے دوستو اچھی طرح جان لو وطر کی نماز قضا کرنے کا وہی طریقہ ہے جو ادا نماز کا ہے البتہ صرف اس میں نیت تعین کے ساتھ قضا وطر کی کی جائے گی اولاں تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے جب آپ نے دل میں وطر کی قضا کی نیت کر لی تو وہی کافی ہے لیکن اگر زبان سے بھی کہنا چاہتے ہیں تو نیت کرتے ہوئے قضا وطر کی تعین کیجئے یعنی میں نماز وطر کی قضا کی نیت کرتا ہوں آپ کہے اگر ایک سے زائد دنوں کے وطر فوت شدہ ہو تو پھر وطر کی قضا کرتے ہوئے یوں نیت کرے کہ میرے ذمہ جتنے وطر ہیں ان میں سے پہلی کی قضا کی نیت کرتا ہوں یا یوں نیت کرے کہ میرے ذمہ جتنے وطر ہیں ان میں سے آخری کی قضا کی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ اس طرح فوت شدہ نماز وطر کی قضا کرنے سے آپ کی وطر کی نماز درست ہو جائے گی اور آپ بریو ذمہ ہو جائیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو وطر کی نماز قضاء کرنے کا یا وطر کی نماز قضاء کا جو آسان طریقہ ہے وہ طریقہ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا اور آپ کے کنفیوزن در ہو گیا ہوگا آپ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور لکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ